ایک نئی دعائی کا آغاز اپنے ساتھ صحت مند طرز زندگی سمیت کسی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نئے قرار دادل آتا ہے دو ہزار بیس میں صحت مند زندگی گزارنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں بھی سملی صحت کے نکات ہیں ایک صحت مند غزہ کھائیں مختلف خانوں کا مجموعہ کھائیں بشموع بھل سبزیاں بھلیاں گری دار میوے اور سارا ناج بالگوں کو روزانہ کم از کم پانچ حصے چار سو گرام فل اور سبزیاں کھانے چاہیں آپ اپنے کھانے میں ہمیشہ سبزیوں کو شامل کر کے فلوں اور سبزیوں کی مقدار کو بہتر بنا سکتے ہیں ناشتے کے طور پر تازہ فل اور سبزیاں کھانا مختلف قسم کے فل اور سبزیاں کھانا اور انہیں موسم میں کھاتے ہیں صحت مند کھانے سے آپ رضائیت کی کمی اور غیر متعدی امراض جیسے زیابی تس دل کی بیماری فالج اور کینسر کے خطرے کو کم کریں گے دو نمک اور چینی کا استعمال کہجئے فلپانی سوڈیم کی تجویز کردہ مقدار سے دوگنا استعمال کرتے ہیں جس سے انہیں ہائی بلٹ پریشر کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں دل کی بیماری اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے زیادہ تر لوگ اپنا سوڈیم نمک کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اپنے نمک کی مقدار کو روزانہ پانچ گرام تک کم کریں جو تقریباً ایک چائے کے چمچ کے برابر ہے کھانا بناتے وقت نمک، سویا ساس، فش ساس اور دیگر زیادہ سوڈیم والے مسالحہ جات کی مقدار کو مدود کر کے ایسا کرنا آسان ہے اپنے کھانے کی میز سے نمک، مسالحہ اور مسالحہ جات کو ہٹانا نمکین نمکین سے پرہزہ اور کم سوڈیم والی مسنوات کا انتخاب کرنا دوسری طرف شکر کی زیادہ مقدار کھانے سے دانتوں کی خرابی اور غیر صحت بخش وزن میں اضافے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بالگوں اور بچوں دونوں میں مفت شکر کی مقدار کو کلتوانائی کی مقدار کے دس فیصد سے کم کر دینا چاہیے یہ ایک بالگ کے لیے پچاس گرام یا تقریباً بارہ چائے کے چمچ کے برابر ہے ڈبلیو ایچو اضافی صحت کے فوائد کے لیے کلتوانائی کے پانچ فیصد سے کم استعمال کرنے کی تجویز کرتا ہے آپ میٹھے اسنیکہ سٹینڈی اور چینی میٹھے مشروعات کے استعمال کو مدود کر کے اپنی چینی کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں ٹین نقصان دا چکنائیوں کا استعمال کم کریں چکنائی کا استعمال آپ کی توانائی کی کل مقدار کا تیس فیصد سے کم ہونا چاہیے اس سے غیر صحت بخش وزن میں اضافے کو روکنے میں مدد ملے گی چربی کی مختلف قسمیں ہیں لیکن غیر سیر شدہ چکنائی سیر شدہ چکنائیوں اور ٹرانس فیٹس پر ترجیح دی جاتی ہے WHO سفارش کرتا ہے کہ سیر شدہ چکنائی کو کم کر کے توانائی کی کل مقدار کے دس فیصد سے کم کر دیا جائے ٹرانس فیٹس کو کل توانائی کی مقدار کے ایک فیصد سے کم کرنا اور سیر شدہ چکنائی اور ٹرانس فیٹس دونوں کو غیر سیر شدہ چکنائیوں سے بدلنا ترجیحی غیر سیر شدہ چکنائی مچھلی، ایوکاڈو اور گری دار میوے اور سورج مکھی سویا بین، کینولا اور زیتون کے تیل میں پائی جاتی ہے سنترپک چربی چربی والے گوشت، مکھن، خجور اور ناریل کے تیل، کریم، پنیر، گھی اور سور کی چربی میں پائی جاتی ہے اور ٹرانس فیٹس بیٹ اور تلی ہوئی کھانوں اور پہلے سے پیٹ کیے ہوئے اس نیکس اور کھانے کی اشیعہ جیسے منجمیت پیزا، کوکیز، بسکٹ اور کوکنگ آئل اور اسپریڈز میں پائی جاتے ہیں چار، شراب کے نقصان دا استعمال سے پرہزہ کریں شراب، پینے کے لیے کوئی محفوظ چیز نہیں ہے الکہل کا استعمال صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے جیسے دماغی اور طرز عمل کی خرابی بشمول الکہل پر انحسار، اہم انسی ڈی ایس جیسے جگر کی سروسس، کچھ کینسر اور دل کی بیماریاں، نیز تشتد اور سرک کے تصادم اور تصادم کے نتیجے میں ہونے والی چھوٹیں پانچ، تمباکو نوشی نہ کریں تمباکو نوشی انسی ڈی ایس جیسے فیبروں کی بیماری، دل کی بیماری اور فالج کا سبب گنتی ہے تمباکو نہ صرف برا راست تمباکو نوشی کرنے والوں کو بلکہ غیر تمباکو نوشی کرنے والوں کو بھی دوسرے ہاتھ کی نمائش کے ذریعے حلاق کرتا ہے فیلحال تقریباً پندرہ اشاریہ نو ملین فلپانی بالگ ہیں جو تمباکو نوشی کرتے ہیں لیکن دس مئن سے ساتھ تمباکو نوشی کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر آپ فیلحال تمباکو نوشی کرتے ہیں تو اسے چھوڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگی ایک بار ایسا کرنے کے بعد آپ کو فوری اور طویل مددی صحت کے فوائد اگر آپ تمباکو نوشی نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے تمباکو نوشی شروع نہ کریں اور تمباکو کے دوئے سے پاک ہو آمین سانس لینے کے اپنے حق کے لیے لڑیں 6. متحرک رہیم جسمانی سرگرمی کی طریف کنکال کے پٹھوں سے پیدا ہونے والی کسی بھی جسمانی حرکت کے طور پر کی جاتی ہے جس کے لیے توانائی کے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کام کرنے، کھیلنے، گھرے لو کاموں کو انجام دینے، سفر کرنے اور تفریحی سرگرمی میں مشغول ہونے کے دوران کی جانے والی ورزش اور سرگرمی شامل ہیں آپ کو جس جسمانی سرگرمی کی ضرورت ہے اس کا انحصار آپ کیمر کے گروپ ہے لیکن 18 منفی 64 سال کی عمر کے بالیگوں کو پورے ہفتے میں کم از کم 150 منٹ کی اتدال پسند جسمانی سرگرمی کرنی چاہیے اضافی سے حق کے فوائد کے لیے اتدال پسند جسمانی سرگرمی کو 300 منٹ فی ہفتہ تک بڑھا دیں ساتھ، اپنا بلڈ پیریشر باقائدگی سے چیک کریں ہائی بلڈ پیریشر یا ہائی بلڈ پیریشر کو خاموش قاتل کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جن کو ہائی بلڈ پیریشر ہے وہ اس مسئلے سے آگا نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی علامت نہیں ہو سکتی ہے اگر ہائی بلڈ پیریشر کو کنٹرول نہ کیا جائے تو دل، دماغ، گردے اور دیگر امراض لاحق ہو سکتے ہیں کسی ہائی بلڈ پیریشر سے اپنا بلڈ پیریشر باقائدگی سے چیک کروائیں تاکہ آپ کو اپنے نمبر معلوم ہوں اگر آپ کا بلڈ پیریشر زیادہ ہے تو ہائی بلڈ پیریشر سے مشورہ لیں یہ ہائی بلڈ پیریشر کی روپ تھام اور کنٹرول میں بہت ضروری ہے اپنے آپ کو ٹیسٹ کروانا آپ کی صحت کی حالت جاننے کے لیے ایک ہم قدم ہے خاص طور پر جب بات ایچ آئی وی، ہیپا ٹارٹس بی، جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن، ایس ٹی آئی ایس اور تبدیب ٹی بی کی ہو اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماریاں سنگین پیچی گیاں اور موت کا باعث بھی بن سکتی ہیں اپنی حیثیت جاننے کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یا تو ان بیماریوں سے کیسے بچنا ہے یا اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ مصوت ہیں تو وہ ڈیک بھال اور علاج حاصل کریں جس کی آپ کو ضرورت ہے کسی سرکاری یا نجدی صحت کی سہولت پر جائیں جہاں بھی آپ کو آرام ہو اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے نو، ویکسین کروائیں ویکسینیشن بیماریوں سے بچاؤ کے سب سے موسر طریقوں میں سے ایک ہے گریوہ کینسر، ہیزا، خنا، ہیپاٹارٹس بی، انفلوینزا، خسرہ، ممپس، نمونیا، پولیو، ریبیز، رو بیلا، تشنج، ٹائفائیڈ اور ضرورت بخار جیسی بیماریوں سے تحفظ پیدا کرنے کے لیے ویکسین آپ کے جسم کے پدرتی دفع کے ساتھ کام کرتی ہیں فلپائن میں محکمہ صحت کے معمول کے امیونائزیشن پروگرام کے حصے کے طور پر ایک سال اور اس سے کم ان کے بچوں کو مفت ویکسین فراہم کی جاتی ہیں اگر آپ نومر یا بالک ہیں تو آپ اپنے معالج سے پوچھ سکتے ہیں کیا آپ اپنی حفاظتی کی قجات کی جانچ کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ خود کو ویکسین کروانا چاہتے ہیں دس محفوظ جنسی عمل کریں اپنی جنسی صحت کا خیال رکھنا آپ کی مجموعی صحت اور تندرستی کے لیے ہم ہے ایچ آئی وی اور دیگر جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن جیسے سوزاک اور آتشک سے بچنے کے لیے محفوظ جنسی عمل کریں پری ایکس کوشر پروفیل ایکسس پریپ جیسے بچاؤ کے اقتامات دستیاب ہیں جو آپ کو ایچ آئی وی اور کنڈوم سے بچائیں گے جو آپ کو ایچ آئی وی اور دیگر ایس ٹی آئی ایس سے بچائیں گے ڈیارہ کھان ستے یا چھینکتے وقت اپنے موں کو ڈھام پیں انفیلوینزا نمونیا اور تبدک جیسی بھوری بیماریاں ہوا کے ذریعے پھیلتی ہیں جب ایک متاثرہ شخص کھانستہ ہے یا چھینکتہ ہے تو متعدی ایجنٹ ہوا سے چلنے والی گوندوں کے ذریعے دوسروں تک پہنچ سکتے ہیں جب آپ کو کھانسی یا چھینکتی محسوس ہو تو یقینی بنائیں کہ آپ نے اپنے موں کو فیس ماسک سے ڈھام پ لیا ہے یا ٹیشو استعمال کریں پھر اسے احتیاط سے ٹھکا نہ لگائیں اگر کھانستے یا چھینکتے وقت آپ کے پاس کوئی ٹیشو قریب سے نہیں ہے تو اپنے موں کو اپنی کہنی کی کروٹ یا اندر سے زیادہ سے زیادہ ڈھام پیں بارہ مچھر کے کاٹنے سے روٹیں مچھر دنیا کے محلک ترین جانوروں میں سے ایک ہیں ڈینگی، چکن گونیا، ملیریا اور لمفیٹک فالریاسس جیسی بیماریاں مچھروں سے پھیلتی ہیں اور فلپائنیوں کو متاثر کرتی رہتی ہیں آپ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچانے کے لیے آسان اقدامات کر سکتے ہیں اگر آپ کسی ایسے علاقے کا سفر کر رہے ہیں جہاں مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریاں معلوم ہوتی ہیں تو جاپانی انسیفلائٹس اور ضرورت بخار جیسی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کسی معالج سے مشورہ کریں یا اگر آپ کو ملیریا سے بچنے والی اقویات لینے کی ضرورت ہو ہلکے رنگ کی لمبی بازو کے کمیزیں اور پینٹ پہنے اور کیرے ماردوہ کا استعمال کریں گھر میں کھڑکیوں اور دروازوں کی سکرینوں کا استعمال کریں بیڈ نیٹ کا استعمال کریں اور مچھروں کی افضائش کی جگہوں کو تباہ کرنے کے لیے ہفتہ وار اپنے ادگر کی صفائی کریں تیرا ریفک قوانین پر عمل کریں روڈ کے حادثات میں دنیا بھر میں دس لاکھ سے زیادہ جانے گئیں اور لاکھوں زخمی ہوئے سڑک ٹریفک کی چوٹوں کو حکومت کی طرف سے نافذ کردہ متعدد دامات جیسے کی مضبور قانون سازی اور نفاظ محفوظ انفراسٹرکچر اور گاڑیوں کے میارات اور حادثے کے بعد کی بہتر نگداشت کے ذریعے روک جا سکتا ہے آپ خود بھی اس بات کو یقینی بنا کر سڑک کے حادثات کو روک سکتے ہیں کہ آپ ٹریفک قوانین پر عمل کرتے ہیں جیسے کی بروں کے لیے سیٹ بیلٹ اور اپنے بچوں کے لیے بچوں کے لیے پابندی کا استعمال موٹر سائیکل یا سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ پہننا شراب پی کر ڈرائیونگ نہ کرنا اور موبائل فون کا استعمال نہ کرنا ڈرائیونگ اپنے پر کم از کم دو بلین لوگ پینے کے پانی کا ایک ایسا ذریعہ استعمال کرتے ہیں جو پاخانے سے آلودہ ہو یہ یقینی بنانے کے لیے کہ آپ جو پانی پی رہے ہیں وہ محفوظ ہے ایسی ترتیب میں جہاں آپ کو اپنے پانی کے ذرائع کے بارے میں یقین نہیں ہے اپنے پانی کو کم از کم ایک منٹ کے لیے عوالیں یہ پانی میں موجود نقصان دا جانداروں کو ختم کر دے گا پینے سے پہلے ایسے پھدرتی طور پر تھنڈا ہونے دیں پندرہ سفر سے دو سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو دودھ پلائیں زچگی کی صحت بریصت فیڈنگ و نوزائیدہ اور شیر خوار بچوں کو مثالی خوراک فراہم کرنے کا بہترین طریقہ ہے ڈبلیو ایچو تجویز کرتا ہے کہ ماہ پیدائش کے ایک گھنٹے کے اندر اپنا دودھ پلانا شروع کریں بچے کی صحت مند نشو نمہ کے لیے پہلے چھ ماہ تک دودھ پلانا بہت ضروری ہے یہ سفارش کی جاتی ہے کہ دودھ پلانے کو دو سال تک اور اس سے آگے تک جاری رکھا جائے بچوں کے لیے فائدہ مند ہونے کے علاوہ دودھ پلانا ماہ کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ یہ چھاتی اور رحم کے کینسر، پسم دوزیابیتس اور بعد از پیدائش ڈپریشن کے خطرے کو کم کرتا ہے سولہ، کسی ایسے شخص سے بات کریں جس پر آپ بھروسہ کریں اگر آپ اداس محسوس کر رہے ہیں ڈپریشن دنیا بھر میں ایک عام بیماری ہے جس سے دو سو ساٹھ ملین سے زیادہ لوگ متاثر ہیں ڈپریشن مختلف طریقوں سے ظاہر ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کو نام میت یا بیکار محسوس کر سکتا ہے یا آپ منفی اور پریشان کن خیالات کے بارے میں بہت زیادہ سوچ سکتے ہیں یا آپ کو درد کا زبردست احساس ہو سکتا ہے اگر آپ اس سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں کسی ایسے شخص سے بات کریں جس پر آپ بھروسہ کریں جیسے کہ خاندان کا کوئی فرد، دوست، ساتھی یا دماغی صحت کا پیشاور اس بارے میں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خطرے میں ہیں سترہ، صرف تجویز کردہ انٹی بائی وٹکس لنکھ انٹی بائیوٹک مزاہمت ہماری نسل میں صحت آمحان کے سب سے بڑے خطرات میں سے ایک ہے جب انٹی بائی وٹکس اپنی طاقت خو دیتے ہیں، بیکٹیریل انفیکشن کا علاج مشکل ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں طبی اخراجات زیادہ ہوتے ہیں ہسپتال میں طویل قیام اور امواد میں اضافہ ہوتا ہے انسانوں اور جانوروں میں غلط استعمال اور زیادہ استعمال کی وجہ سے انٹی بائیوٹک ادویات اپنی طاقت خو رہی ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ انٹی بائی وٹکس صرف اسی صورت میں لیتے ہیں جب کسی مستنق صحت پیشاور کے ذریعہ تجویز کیا گیا ہو اور ایک بار تجویز کرنے کے بعد، ہدایات کے مطابق علاج کے دن مکمل کریں کبھی بھی انٹی بائیوٹکس کا اشتراک نہ کریں اٹھارہ اپنے ہاتھوں کو صحیح طریقے سے صاف کریں ہاتھ کی صفائی نہ صرف صحت کے کارکنوں کے لیے بلکہ ہر ایک کے لیے ہم ہے ہاتھ کی صفائی متعدی بیماریوں کے فیلاؤں کو روک سکتی ہے آپ کو سابن اور پانی کا استعمال کرتے ہوئے ہاتھ دھونے چاہیں جب آپ کے ہاتھ صاف طور پر گندے ہوں یا ایکوہل پر مبنی پروڑکٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہیں نڈروپ کریں انیس اپنا کھانا صحیح طریقے سے تیار کریں غیر محفوظ خوراک جس میں نقصان دا بیکٹیری وائرس توفیل یا کیمیائی مادے ہوتے ہیں دو سو سے زیادہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں جن میں اس حال سے لے کر کینسر تک شامل ہیں بازار یا سٹور سے کھانا خریدتے وقت لیول یا اصل پیداوار کو چیک کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ کھانے کے لیے محفوظ ہے اگر آپ کھانا تیار کر رہے ہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ محفوظ خوراک کی پانچ کلیدوں پر عمل کرتے ہیں ایک صاف رکھیں دو کچھے اور پکے الگ الگ تین اچھی طرف پکائیں چار کھانے کو محفوظ درجہ حرارت پر رکھیں اور پانچ محفوظ پانی اور خام مال استعمال کریں بیس باقائے دگی سے چیک اپ کروائیں باقائے دگی سے چیک اپ شروع کرنے سے پہلے صحت کے مسائل کو تلاش کرنے میں مدد کر سکتے ہیں صحت کے ماہرین صحت کے مسائل کو جلد تلاش کرنے اور ان کی تشخیص میں مدد کر سکتے ہیں جب آپ کے علاج اور علاج کے امکانات بہتر ہیں صحت کی خدمات اسکریننگا اور علاج کی جانچ کرنے کے لیے اپنے قریبی صحت کی سہولت پر جائیں جو آپ کے لیے قابل رسائی ہیں موسیقی